سامی اکرام مسلم دنیا ایک وقت ایسا تھا جب نرندر موڈی کو اپنے ممالک میں بلا بلا کر ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ انایت کیا کرتی تھی آپ نے ایسی کئی ویڈیوز اور تصاویر دیکھی ہوگی جس میں یو ای قطر امان وغیرہ حتیٰ کہ فلسطین بھی نرندر موڈی کو اپنے ملک کا سب سے بڑا سیول ایوارڈ انایت کرتے دکھائی دیا ہیں لیکن اب وقت بدل چکا ہے اور یہ ایسا موقع آ چکا ہے کہ نرندر موڈی سرکار پر انہی ممالک سے نہ صرف کھل کر تنقید کی جا رہی ہے بلکہ گستاخی کے بعد بھارت کو گھیرنے کے ایسے ایسے پلین سامنے آ رہے ہیں جو اگر پہلے ہو جاتے تو آج تک کشمیر بھی آزاد ہوتا اور بھارت میں بسنے والے مسلمان آزادی کی اور سکھ چین کی زندگی بھی گزار رہے ہوتے ایک ایسی خبر سامنے آ رہی ہے جو بھارتیوں پر اب بجلی بن کے گر رہی ہے جس کے مطابق عرب ممالک کے الائنس نے جن کی ایمبیسز بھارت میں موجود ہیں انہوں نے اب ایک اتحاد کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے سربراہ جے پی نٹا کے ساتھ ملاقات کرنے کا پلین بنایا ہے اس ملاقات کا الامیہ بھی سامنے آ چکا ہے اور بھارت کا میڈیا باقاعدہ اسے رپورٹ بھی کر رہا ہے اس الامیہ کے مطابق نریندر موڈی سرکار کی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ واضح کیا جائے گا کہ مسلمان کسی بھی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے نریندر موڈی سرکار کو یہ باور بھی کروایا جائے گا کہ جلد ار جلد میڈیا کے سامنے آ کر معافی مانگے اگر وہ اس معاملے کو رفع دفع کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر وہ ایسا نہیں چاہتے اور اس کے بعد پھر کبھی نریندر موڈی کے کسی ترجمان کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اگزس میں گستاخی کی کوشش کی گئی تو اس کا جواب ایسا آئے گا جو کہ بھارتیوں نے کبھی سوچا تک نہیں ہوگا ساتھ ساتھ الامیہ میں ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک کے امباسیڈرز ہیں وہ جی پی نڈہ سے مل کر اس بات کا مطالبہ بھی رکھیں گے کہ جن جن گستاخوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اگزس میں گستاخی کی جسارت کی ہے ان کو فلفور گرفتار کیا جائے اور بھارتی قانون میں جو ان کے مذہب کی توہین کی سزائیں موجود ہیں انہیں فوراں وہ سزائیں دی جائیں تاکہ کسی کی دوبارہ جرت نہ ہو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے اب بھارت کا اپنا میریہ بھی اس سب کو نپور شرمہ کے گرد گھیرہ قرار دے رہا ہے کہ مسلمان کسی بھی طور پر یہ نہیں چاہتے کہ یہ گستاخ آزادی کی زندگی گزار سکیں کیونکہ اگر آج اسے چھوڑا گیا تو پھر اس جیسے ایسے کئی لوگ اٹھیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اگدس میں گستاخی کی جسارت کریں گے ہر یہ آپ کو لے کر چلتے ہیں اور بھارتی صحافی کی زبانی سناتے ہیں کہ وہ کس طرح اس قبر کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں اور بھارتی سرکار کو رگڑا بھی دے رہے ہیں مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجے گا بھارتی جنتہ پارٹی کے دو پروکتاؤں دوارا پیغمبر صاحب کے بارے میں جو اپشبد کہے گئے اس سے پورے دیش میں ناراضگی ہوئی خاص طور پر عرب دیشوں میں یہ آپ سب بھی دیکھا جس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹیوں کا فیصلہ لینا پڑا اور کئی ساری مصیبتوں سے بھارت دیش کو بھی گزارنا پڑا پہلا بھارت دیش کے فضیحت ہوئی کس طریقے سے عرب دیشوں میں ایک کیمپین چلایا گیا کیا بھارت کی اچھا بھی وہاں پر بنی یہ سب بھی آپ نے دیکھا اس کے بعد کیسے آتنگ کی سنگٹھن تک یہ بات کہیں گے کہ ہم نے حملے کریں گے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کی واد ایک مصیبتوں میں بھارت گھر رہا ہے اور کس کی وجہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے دو پروکتاؤں کی وجہ سے اب بات یہ بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ عرب دیشوں کے جو راجدوت ہیں وہ بقائدیں بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری ادھیک جے پی نڈہ سے ملاقات کریں گے اور یہ سمجھائیں گے کہ اپنے لوگوں کو روک لو بھارتی جنتہ پارٹی کے ان پروکتاؤں کو سمجھا لو اگر آپ کی ایسی مان سکتا رہی تو ہمارے اور آپ کے بھی سمبند خور خراب ہو سکتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کس طریقے سے آپ بھارت دیش سے جو ان بیدیشی دیش ہیں ان سے کیسے جو ہے سمبند خراب ہوتے دکھائی دی رہے ہیں الکال آمار نے ایک ٹویٹ کر کے اس بات کو سابطور پر لکھا ہے کہ سنا ہے کہ بھارت میں عرب دیشوں کے سبھی راجدوت مل کر بی جے پی کے راشتی ایتھیکس جے پی نڈہ کے سامنے اپنی نارازگی اور آپتیز ظاہر کرتے ہوئے چیتاوڑی دینے جا رہے ہیں کہ اگر بھاجپا نے اپنے نیتاؤں پر لگام نہیں لگائی تو آپ سے رشتوں کو بہت بہت نقصان پہنچ سکتا ہے یہ سیدھے طور پر کہا ہے اس کا پیڑام آپ نے دیکھی لیا کیسے عرب دیشوں میں کس طریقے کا کیمپین چلا اور اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ فیصلہ لینا پڑا کہ نوپور شرما اور نوپور شرما اور نوپور جندل کو پارٹی سے باہر نکالا جائے آپ دیکھیں ایراک، لیبیا، ایران، کوویت، قطر، سعودی عرب، اومان، سنیوکتابر، عرب، امیرات جارڈن، افغانستان، پاکستان، بہرین، مالدیو، انڈونیشیا اس سمیت قریب 16 ایسے دیش ہیں جو نے بی جی پی نیتاؤں کی ٹپڑی کو لے کر بھارت کے نندہ کی ہے اب اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے ان سولہ دیشوں نے بھارت دیش کے خلاف آواز اٹھائیے کیوں اٹھائیے؟ صرف دو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کی وجہ سے پورے دیش میں آندولن چل رہا ہے دیشی نیبل کی ویدیشوں میں بھی آندولن چل رہا ہے کہ ان دونوں کو جیل پھیجا جائیں لیکن ابھی تک جیل نہیں بھیجا گیا ہے اب ایک نئی مصیبت سامنے آ رہی ہے کہ ان سولہ دیشوں کے جو راجنائک ہیں راجدوت ہیں وہ یہاں پر آئیں گے اور جی پی ندہ سے ملاقات کریں گے جو کی پارٹی کے راجتی ادھیکش ہیں اور ان کو چیتاونی دیں گے کہ آپ اپنے پروکتاؤں کو سمجھا لیجئے آپ اپنے نیتاؤں کو سمجھا لیجئے جو ٹی وی ڈیویٹس پر جا کر جو سوشل میڈیا پر انہچار انہیتک بھاشرہ کا استعمال کرتے ہیں پیغمبر صاحب کے بارے میں اس طرح کی بھاشرہ کا استعمال کرتے ہیں ان پر کاریوائی کی جائے ان کو روکا جائے دوبارہ ایسی حیماقت نہ ہو نئی پھر آپ سے سمبند ختم ہو جائیں گے قطر میں آپ نے دیکھی لیا قطر میں جا کر ملاقات ہوتی بقائدے وہاں پر جو ہے سب لوگ پہنچتے ہیں ششٹ منڈل پہنچتا ہے ششٹ منڈل میں اپراشت پتی بھارت کے رہتے ہیں ڈینر کینسل ہو جاتا ہے جیسے ہی یہ خبر آتی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتاؤں نے پیغمبر صاحب کے بارے موضع ٹپڑی کیے وہ میٹنگ کینسل ہو جاتی ہے وہ ڈینر کینسل ہو جاتا ہے اور وہ صرف ڈینر کینسل نہیں ہوا ہے وہ بھارت اور قطر کے 20 سمبندوں میں بھی درار آئی ہے آپ اندازہ اس کا لگا سکتے ہیں کس طریقے کا کارڈ جو ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو پروکتا کون بناتا ہے یہ سمجھ ہی نہیں آتا یا پھر بھارتی جنتہ پارٹی میں انہی لوگوں کو پروکتا بنایا جاتا ہے جو اس طرح کی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں جو ایسی بھاشا بولتے ہیں جو قطعی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جا سکتی ہے آپ بتائیے کس طرح سے نبی کشان میں غستاخی کی رہی اس کے بعد لاؤ اس اینکر نے روکا جو اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہی تھی اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کاروائی اس وقت کی گئی بھارتی جنتہ پارٹی کے اور سے اگر عرب دیشوں کا دباؤ نہ ہوتا تو یہ کاروائی بھی نہ ہوتی آپ سمجھئے کہ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کی ایک غلطی کی وجہ سے سبھی دیشوں کو بولنے کا موقع مل گیا ہے خاری دیشوں کے ہمارے ساتھ سمبند اچھے رہے ہیں ایسے بھی سمجھ سکتا ہے کہ UAE, سعودی عرب اور عراق تینوں دیشوں میں بھارت کے تیسرے, چوتھے اور پانچھے بڑے ٹریڈ پارٹنر ہیں اس کے علاوہ ان علاقوں میں لاکھوں بھارتی ابھی رہتے ہیں اور عربوں ڈالر کما کر بھارت بھیجتے ہیں یہی وجہ تھی کہ 2014 میں جب نریندر مودی نے بھارت کی ستہ سبھالی تو ویدیشی نیتی میں خاری کے دیشوں کو کافی توجہ دی گئی تھی آج اس تحتیتی کیا ہو گئی ہے آج خاری دیش کیا کہہ رہے ہیں کیا اپنے راجدودوں کو بھیجیں گے راجدود ہمارے بات کریں گے جے پی رڈڈا صاحب سے جو پارٹی کے راجتے ادھاکش ہے کہ سدھار لے اپنے لوگوں کو سدھار لے ان کی بزبانی کو نہیں تو ہمارے دیش کے بھی سمبند اچھے نہیں ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کوائٹ میں آپ نے دیکھا کیسے بھارتی سمانوں کا وہاں پر بہشکار کیا گیا اسلامی دیشوں کے سنگٹھن OIC نے پاکستان کے سر میں سر ملاتے ہوئے بھارت تو گیڑتے ہوئے سیونک تلاشت اور مانوہ دیکار سنگٹھنوں سے اپیل کی ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے خلاب ضروری قدب اٹھائے جائیں کیوں ایسا کہنا پڑا ہے OIC تک کو یوں کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں مسلمانوں کو بردانت کیا جا رہا ہے ان کو مالا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے اس کے بعد ان کے دھارمک ستھلوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور پھر ان کے نبی کے بارے میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں یہ اس لئے بھی مہتبور ہے کیونکہ مارچ 2019 میں U.A.E. نے جب بھارتی ویدیشی منتری سشما سوراج کو OIC کی بیٹھنگ میں شامل ہونے کا نیو تا دیا تھا تو پاکستان کے ویدیش منتری شاہ محمود قریشی نے دھمکی دیکھی کی وہ OIC کی بیٹھنگ کا بہشکار کریں گے لیکن پھر بھی U.A.E. نے قریشی کی دھمکی کو خارج کر دیا اور تتکالین ویدیش منتری سشما سوراج نے OIC کی بیٹھنگ کو سمبوثت کیا تھا انداز آپ لگا سکتے ہیں کی OIC کیسے بھارت کے ساتھ کھڑا ہوا تھا پاکستان کی طرف سے جو باتیں کہی جا رہی تھی کہ اگر بھارت بھارت کا پرندرت کرنے والا کوئی واب پہنچے گا دیشی نہیں بلکہ ویدیشوں میں بھی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں دیش میں آپ نے کانپور کی بات لے لیجی ابھی کل کی آپ بات بھی لیجی کانپور نہیں جھارکھن کی بات لیجی جھارکھن کی راچی میں جو گا وہ آپ نے دیکھا کانپور ہو گیا پریاغ راج ہو گیا دیو بند ہو گیا کتنی تصویریں نکل کر سامنے آئی ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے آپ سے سمبند خراب ہو رہے پرلان منتری جی دیشی